ہیلو جی ویلکم ٹو آن ایڈر ویڈیو تقریباً آج دو بچ چکے ہیں تو دوپہر کے خوراک کا ٹائم ہو گیا مرگیوں کی تو دوپہر کے خوراک ان کو ڈالتے ہیں تو ساتھ انڈوں کی بھی کلیکشن کریں گے لیکھتے ہیں کہ آج کتنے انڈے آتے ہیں تو خوراک اوپر لے کے چلتے ہیں تو پھر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں مرگیوں کو کیا کیا ڈالتا ہوں اور کتنی مقدار میں ڈالتا ہوں تو پھر اوپر چلتے ہیں ساتھ خوراک لے کے چلتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں یہ مکعی کا دلی ہے ساتھ میں آج یہ بھی مکس کریں گے اور ساتھ میں تھوڑی سی جتنی باقی خوراک بنتی ہے وہ کریں گے کیونکہ جو ایک ویڈیو میں بناوں گا آپ کو اپلوڈ کر کے دوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ جو مرگیاں ان کو عمر کے حساب سے کتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے اور کتنی عمر کی مرگیوں کو کتنی خوراک ڈالتے ہیں تو وہ مکمل چوزوں سے لے کے تو مکمل انڈوں تک تیار ہونے تک کتنی ان کو خوراک ڈالنی ہے کس حساب سے خوراک ڈالنی ہے تو وہ اس میں میں بتاؤں گا تو آج فلال یہ جی خوراک اتنا دلیا تھوڑا اور ڈال لیتے ہیں ساتھ میں اس میں دوسری خوراک بھی مکس کریں گے تو اس سے یہ کیا ہے کہ آپ کے جو ایک تو خوراک کے اخراجات وہ بھی کم ہو جائیں گے ایکسپنس کم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ مرگیاں کے جو برپور طاقت بھی ہے وہ بھی ملے گی تو یہ اس میں اب ڈالتے ہیں وہ دوسری خوراک اس کمرے میں دوسری خوراک پڑی ہوئی ہے وہ مکس کرتے ہیں اچھا اگر آپ کے مرگیاں جو ہیں وہ ساتھ یہ چوزے بھی ہیں جو ہیچ ہوئے تھے ماشاءاللہ سے یہ بھی دیکھ لیں بلکل بہت اچھین کی جو ہے وہ گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ وائٹ جیپنیز کا ٹرائو ہے چوزے ماشاءاللہ دیکھیں ان کا سائز چیک کریں ابھی یہ تقریباً سات آٹھ دن کے ہونے ہیں کیونکہ پچھلے سنڈے یہ ہے چوے تھے سنڈے کو یا منڈے کو تو ان کی ہیلتھ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھے جو جا رہے ہیں اب اس میں دالتے ہیں جی دوسری خوراک ڈالتے ہیں یہ مکہی کا دلی ہے اچھا اگر آپ کی مرگیاں ادھر میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ اچھا جی اس ڈرمی میں جو ہے وہ مرگیوں کی خوراک پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم یہ دو گلاس ڈال لیں گے یہ والی خوراک کے یہ تھوڑی سی باہر گئی ہے اس کو اندر ڈال لیتے ہیں دو گلاس یہ ڈال لیں گے یہ تقریباً ہو جائے گی ایک کلو کے آس پاس خوراک ہو جائے گی دو گلاس اگر ڈال لیں گے برابر دو گلاس ایک یہ چلا گیا اور ایک اور ڈال لیں گے یہ اچھا ادھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی مرگیاں جو ہیں وہ خوراک سیترے کے سنا کھائیں مطلب کہ وہ جو ہیں برتنوں میں خوراک پڑی رہے تو آپ خوراک کو گیلی کر لیا کریں گیلی کر کے جو ہے وہ مرگیاں بہت شوک سے کھاتی ہیں خوراک تو اس کو گیلی کرتے ہیں پہلے یہ چوزوں کو تھوڑی سی ڈال لیتے ہیں خوراک ان کی بھی خوراک کا ٹائم ہو گیا ہے ان کی خوراک یہ والی ہے یہ ادھر رکھی ہوئی ہے تو ان کو ڈالتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے ٹریز میں یہ چھوٹے چوزوں کو آپ بھی ٹری میں ڈالا کریں خوراک ٹریز میں پھر ایک تو ہے وہ سانی سے کھا لیتے ہیں دوسرا خوراک جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی اس میں بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی اس میں تھوڑی اور ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھا لیں اس میں بھی ڈالتے ہیں یہ وہ چوزیں ابھی یہ آ جائیں گے پھر کھائیں گے ادھر آ کے تھوڑا سا ان کو ادھر بھیج دیتے ہیں یہ دیکھیں سارے ادھر جائیں گے خوراک کھانے سارے ادھر کٹھے ہو رہے ہیں ابھی ان کو تھوڑی سی ٹریز ہوں وہ ادھر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں گا سارے کھانا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے کھانا شروع ہو گئے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ میں گروتھ والی جو ہے وہ خوراک دے رہا ہوں کیونکہ آگے ویسے بھی موسم تھنڈا ہو رہا ہے تو ان کو تھوڑی طاقت چاہیے ہوگی یہ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ سے سارے شروع ہو گئے ہیں کھانا تو اب مرگیوں کی لے کے چلتے ہیں کیونکہ مرگیوں کی خوراک کا ٹائم ہو گیا ہو گیا ہے اچھا پہلی خوراک جو ہے وہ میں ان کو صبح ڈال دیتا ہوں تقریباً ساڑھے پانچ بجے اور دوسری جو ہے وہ ڈیڑھ دو بجے ڈالتے ہیں آج تھوڑا سا پانچ دس منٹ اوپر نیچے ہو گئے ہیں لیکن آپ نے پہلی اور دوسری خوراک کے بیچ میں جو ہے وہ آٹھ گھنٹوں کا وقت فرقنا ہوتا ہے تھوڑی سے اس کو گیلی کرتے ہیں اچھا اگر اس کو گیلی کر کے کھلائیں گے تو اگر خوشک خوراک جو مرگیاں نہیں کھا رہی تو گیلی خوراک جو ہے وہ بہت شوق سے کھائیں گی اس کو ایسے تھوڑا سا مکس کر لیں یہ سارا پتاکت دلیا جو ہے وہ بھی مکس ہو جائے آگے سردیاں آ رہی ہیں اچھا مکائی جو ہے وہ طاقت کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر مرگیاں انڈے کم دے رہی ہوں یا وہ کچھے انڈے دے رہی ہوں یا وہ انڈوں کی مقدار بہت کم ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی سی اور اس کو گیلی کریں گے تاکہ مرگیاں جو ہے وہ دیکھنا آپ کے سامنے میں برتنوں میں ڈالوں گا تو دیکھنا کتنے شوق سے کھائیں گی مرگیاں کیونکہ یہ جو خوشک اگر ڈالتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے سردیوں میں تو خوشک خوراک جو ہے وہ کھا لیتی ہیں لیکن ابھی تھوڑی سی اتنی سردی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ جو خوراک ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں کئی بھی وہ ہیٹ پیدا کر دیتی ہے تو اس وجہ سے وہ مرگیاں اتنا زیادہ کھاتی نہیں ہیں تو یہ اب تقریباً جو ہے وہ ابھی بھی تھوڑی سی خوشک ہے اس کو تھوڑا اور گیلہ کرتے ہیں آپ اس کو گیلہ کر کے خوراک ڈالیں گے اگر چوزوں کو بھی ڈال سکتے ہیں مرگیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں تو بڑے شوق سے کھائیں گی گیلی خوراک جو ہے یہ دیکھیں اب ٹھیک ہو گئی ہے اتنی گیلی کرنے چاہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اگر مرگیاں اس سے زیادہ گیلی کھا رہی ہیں تو گیلی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے خوراک اتنی گیلی کرنی ہے جو اسی ٹائم پر استعمال ہو جائے کیونکہ اگر آپ سارے دن کی خوراک ایک دفعہ گیلی کر کے رکھ لیں گے تو اس سے خوراک بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے فنگس لگ جائے گی تو وہ خوراک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اوپر چلتے ہیں جی شیڈ پہ تو اوپر جا کے دو ہے وہ مرگیوں کو ڈالتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ گولڈن سبرائٹ کا پیر یہ اندر شیڈ میں دوسری مرگیاں اور ان کو اب جب جائے ڈالتے ہیں خوراک انڈے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے آج انڈے آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے وہ دیکھیں مرگیاں بیٹھیں ہیں ایک مرگی جو گولڈن ہے وہ کڑک ہو گئی ہوئی ہے دوسری جو ہے وہ انڈہ دینے بیٹھیں ہیں انڈے دیئے ہیں ہمیں کافی باقی یہ خوراک ڈال کے تو پھر ان کو جو ہے وہ انڈے کلیکٹ کرتے ہیں ادھر بھی پڑے ہمیں ہیں اچھا جی اب خوراک ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیسے بھی برتن میں ڈالی بھی نہیں ہے اور وہ کیسے کھانا شروع ہو گئی ہے تو یہ کلرے کا شور آ رہا ہے اس کو بند کر لیتے ہیں پہلے تو یہ برتن ہے یہ خوراک ڈالتے ہیں تو پھر ان کو دیتے ہیں کھانے کے لیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی دیکھیں یہ گلی خوراک کی ہوئی ہے تو کتنے شوک سے کھا رہی ہیں یہ ادھر دیکھیں یہ ان کو ادھر بھی ڈال دیتے ہیں جو اگر خوشک خوراک نہ کھائیں تو آپ نے بھی ان کو جو ہے وہ گلی کر کے خوراک دینی ہے اور ان کو جو ان کی مقدار بنتی ہے ڈیلی کے وہ لازمی ان کو کھلایا کریں اگر خوراک مرگیاں کم کھائیں گی تو انڈوں کی مقدار کم ہو جائے گی اس میں بھی ڈالتے ہیں سارے بطنوں میں آپ نے برابر رکھ کے ڈال دینی ہے اس میں بھی ڈالتے ہیں وہ دیکھیں کتنا شوک سے کھا رہی ہیں جو خوراک گلی ہوتی ہیں ایک تو وہ مرگیاں بڑی جو ہے وہ آسانی سے کھا لیتی ہیں گرم نہیں لگتی ان کو دیکھیں اتنی گلی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے اگر اس سے بھی زیادہ گلی کریں گے تو وہ پھر وہ زیادہ جو ہے وہ میدہ سا بن جائے گا اور وہ زیادہ مرگیاں صحیح سے کھا نہیں سکیں گی اس میں وہ ڈال دیتے ہیں یہ ہے اچھا یہ ہو گی اب یہ ایک ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی کتنے زیادہ انڈے آئے ہوں میں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کاؤنٹ بھی کریں گے کتنے آ رہے ہیں اور اچھا میں آپ کو ایک وجہ بتا دوں کہ میری مرگیاں ماشاءاللہ کتنا جو ہیں وہ انڈے کیوں زیادہ دیتی ہیں اس کی دو تین ریزن ہیں ایک تو یہ کہ خوراک کی ٹائمنگ جو ہے وہ میں نے فکس رکھی ہوئی ہے آپ نے بھی خوراک کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج نہیں کرنی ایک دفعہ جو آپ نے سیٹ کر لی ہے تو اس نے وہی جو ہے وہ ٹائمنگ رکھنی ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں خوراک تھوڑی سی اس نے آج میرا خیال ہے گولڈن سوڑیٹ کا دوسرا پیر ہے اس نے انڈا نہیں دیا یہ دیکھو وہ بھی کھانا شروع ہو گئی ہے یہ بھی یہ ساری جو ماشاءاللہ دیکھیں کیسے شوک سے کھا رہی ہیں اب ویسے بھی جو ہے وہ گرمیاں ختم ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ ان کو خوراک پوری دیا کریں جتنی بنتی ہے ویڈیو ایک اپلوڈ ہو جائے گی کہ آپ نے کتنے عمر کی مرگیوں کو کسے صاحب سے خوراک ڈالنی ہے تو وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی اب یہ تھوڑی سو خوراک ابھی رہتی ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں برتنوں میں اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر خالی بھی کر دیا اس میں ڈال دیں گے اب باہر ایک چھوٹا پیر یہ والا پیر رہ گیا اس میں تو بھی تھوڑی سو برتن میں خوراک پڑی ہوئی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی کیونکہ اب یہ ہی اسی برتن میں ڈال دیں گے ساری یہ دیکھیں برتن خالی ہو گیا ہے مرگیاں میری ماشاء اللہ ایک تو میں وہ خوراک کی جو ٹائمنگ وہ فکس رکھی ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ ان کی جو روشنی ہے ان کو اس ٹائم میں جو ہے وہ پندرہ گھنٹے روشنی دے رہا ہوں یہ تقریباً ان کی ایج ہو چکی ہوئی ہے دس سے یارہ مہینے کی ہو گئی ہوئی ہیں دس ماہ کی ہو گئی ہوگی تقریباً تو انڈے دیتے ہو بی بی انہیں تقریباً دو ماہ ہو گئی ہیں دو ماہ سے زیادہ ہی ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے میری یہ کچھ پوائنٹ ہے ایک تو خوراک اور دوسرا روشنی ان کی جو ٹائمنگ ہے اور جو روشنی کا دورانی ہے وہ فکس رکھا ہوا ہے اس وجہ سے انڈے جو ہیں جو انڈوں کے پیدوار کا تعلق ہے سب سے گہرہ تعلق خوراک اور روشنی سے ہی ہے آپ نے ان کی خوراک کا ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی بینہ کسی ضرورت کے چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ نہیں کرنی فکس رکھنا ہے ٹائم پہلی خوراک جو ہے وہ آپ صبح جب روشنی اون کرتے ہیں تو تب خوراک ڈال دیا کریں دوسری خوراک جو ہے وہ آٹھ گھنٹے کے وقفے کے بعد جتنا بھی بنتا ہے اگر آپ پانچ بجے ڈالتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ دو بجے یہاں ایک بجے بنے گا ٹائم دوسری خوراک ڈال دیا کریں تو میں انہوں خلال اس ٹائم میں جو ہے وہ پندرہ گھنٹے روشنی دے رہا ہوں آگے جب ان کی تھوڑی یہ جو اور زیادہ ہو جائے گی تو ان کی روشنی جو ہے وہ سولہ گھنٹے تک لے کے جاؤں گا لیکن سولہ گھنٹے پہ آپ نے ایک دم سے نہیں لے جانی کہ پندرہ گھنٹے دے رہے ہیں اور کل سے ہی آپ نے فرض کرو روشنی زیادہ کرنی ہے تو آپ ڈریکٹ ہی ایک گھنٹہ بڑھا دیں آپ نے پانچ منٹ کر کے دس منٹ کر کے روشنی جو ہے بڑھانی ہے روشنی کے اوپر جو ہے وہ پروپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہے اس کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی ویڈیو دیکھئے گا اب جو ہے وہ انڈوں کی کلیکشن کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آج کتنے انڈے آئے ہیں ہمارے پاس دو یہ ہیں ٹوٹل تقریباً یہ بیس بائیس مرگیاں اور ماشاءاللہ سر ڈیلی کے جو ہیں وہ انڈے سترہ اٹھرہ انڈے آتے ہیں تو یہ مرگیاں دو انڈے ادھر کلر سے ملے ہیں ایک یہ پڑا ہوئا ہے یہ تین ہو گئے اب دو تین یہ ہیں چھے ہو گئے باقی یہ دیکھتے ہیں یہ کتنے ہیں جی آٹھ ہو گئے آٹھ اور تین یہ یارہ ہو گئے یارہ اور دو یہ پڑے ہوئے ہیں ابھی تیرہ ہو گئے تیرہ اور تین ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سولہ ٹوٹل ابھی تک انڈے آئے ہیں اور ابھی ایک دو انڈے اور ملیں گے ہمیں کیونکہ ابھی دو بجے کا ٹائم ہے اور یہ تقریب بننا ساری مرگیوں نے دے دی ہیں لیکن پھر بھی ایک دو انڈے جو ہیں وہ اور آئیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی آج کا ویلوگ تھا خوراک دیکھیں گیلی کی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے کافی جو ہے وہ اچھے طریقے سکھا رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ڈیلی بیسز پہ جو ہیں ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں مرگیوں سے ریلیٹڈ لاؤ برڈ سے ریلیٹڈ وہ بھی ضرور دیکھئے گا تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو میں اور شکر کے لیے اللہ حافظ